جب تک یہ دونوں ایلیمنٹ پرسنل نفسیات ذاتی سائیکولوجی کا اور فیلڈ کی سائیکولوجی کے پر اگر آپ کے دماغ پچاس ذہنوں کے ساتھ نہیں سوچ رہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے آپ کچھ ہی نہیں بنا سکیں گے مگر اگر آپ کے پرسنل نفسیات اور یہ جنون کی حد تک چڑھاؤ آپ کو کہ میں نے کچھ کرنا ہے میں نے کچھ بنانا ہے اس کی نظر پچاس پچاس انگلز کے اوپر ہوگی کتابیں استاد فیلڈ ایکسپیرمنٹ کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی فضولیات نہیں ہوں گی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے انہوں پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی ایفیکٹیونس نام کے ایلیمنٹس ہی نہیں ہے اس کا کام ہی نہیں ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فضول چیزوں اور فضول لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکٹ ہونے کا کوئی تک ہی نہیں بنتی یہ لوگ کچھ بناتے ہیں زندگی کے انتے کیونکہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں آپ کی سیلز منیجمنٹ ضروری ہے وہاں لوگوں کی سیاست بھی تو آپ کو آنی چاہیے منبدا بھی سیاستی نفس نہیں فقد ادھرکا سیاست الناس آپ کیسے پوری کائنات کو کنونس کریں گے اپنے آئیڈیا کو سیل کرنے کے لیے آپ کیسے لوگوں کو قائل کریں گے آپ کے ساتھ ٹیم اپ کرنے کے لیے آپ کیسے لوگوں کو قائل کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ جلن ہو جائیں آپ کیسے لوگوں کو اپنے نیچے لگا کے کام کر سکتے ہیں اگرچہ وہ آپ کی قدمیں بڑھے ہوں گے آپ کیسے اپنی لیڈرشپ منوائیں گے اگلے کو کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے یہ انہی تین دنوں کے اندر پتا چل جائے گا کہ بندے کی حیثیت اور اوقات کی ہے ان تین دنوں میں ہی پتا چل جائے گا کہ آپ اتنے بڑے کراچی کے ریسورس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے اوقات انسان کہتے ہیں نا انہی تین دنوں میں آپ کو حیثیت پتا چل جائے گی کہ آپ کتنے فیلڈ میں چیتے ہیں آپ کتنے فیلڈ کے اندر کچھ کھڑا کر سکتے ہیں اور سب سے مشکل ترین جملہ اپنے آپ سے یہی کہنا ہے تو کچھ لوگوں نے یہاں پر بڑے بڑے بک ورمز بیٹھے ہوں گے کتابیں چاٹی بھی ہوں گی تو کتابیں چاٹنے سے کچھ بنانا ہوتا نا تو یہ سارے جتنے بھی دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں بنا کے بیٹھے ہیں یہ الاغریفنز جتنے بھی چل رہے ہیں یہ سارے سے پڑے لکھے نہیں تھے ان کی شخصیت بھی تھی کردار بھی تھا کیریکٹر بھی تھا پرسنیلیٹی بھی تھی سوچ بھی تھی اپنے نفس کی سیاستوں کو جاننے والا مائنڈزیٹ بھی تھا اس کو ٹوپل کرنے والی جو elements تھی اس کو ہینڈل کرنے والا بھی تھا so there's a part of you بیٹھا جس کے اندر self management بہت strong ہونی چاہیے آپ کی you have to be a very positive human being a great idea comes from a great mind and a great mind has to be very optimistic and very positive when it comes to creating something in this world